اسلام علیکم ایوارز آج ہم بہت ہی جسٹی اور بہت ہی اس طریقے سے آپ کے لئے نئی کڑی بنایاں سکھائیں گے آپ کو یہ بہت ہی جسٹی ہوگی بہت ہی اس طریقے سے بنے گی آج ہم بنا رہے ہیں چکن کڑی تو یہ بہت ہی جسٹی بنے گی تو سب سے پہلے ہم اس کے لئے آئل ڈال دیں گے آج کپ سے توڑا سا کم آئل ہم نے ڈال دیا ہے آپ نے اس سے اتنا آئل ہم نے ڈالا ہے یہ دیکھیں آپ نے کھیما کڑی کائی ہوگی سادہ کڑی کائی ہوگی لیکن آپ نے چکن کڑی نہیں کائی ہوگی یہ بہت ہی جسٹی ہوتی ہے بہت ہی اس طریقے سے بنتی ہے اور اب ہم اس میں آدھرک و لیسن کا پیش ڈال دیں گے دو چمچ ہم نے اس کو چیتر کوٹ لیا تھا دو چمچ ہم نے ڈال لیا ہے اس کو ہم اس میں پہلے فرائی کریں گے د اور آج ہم بنا رہے ہیں ہیں چکن کڑی تو چکن کڑی 되지 man sentiment بہت ہی تیسٹ ہوتے ہیں !! لیکن یہ چکن کڑی ڈیسٹ ہو تو وہ でی انہوں ل relaxed wären وہ بھی بہت ہی تیسٹ ہوتے ہیں !! چاول کڑی بھی تیسٹ ہوتی اور سادہ کڑی بھی تیسٹ ہوتی ہے ! یہ بہت ہی تیسٹ ہوتی ہے ! تو چلے ہمやって یہ سفرتے مصطبین میں ملتک کے لئے какая سمجحہے ہیں !! simulation lasers شیئر کرنا ہے تب تک ہم پہلے آدھرکولیسن کے پیسٹ کو فرائی کریں گے اس میں ہم اس میں اتنے بڑے بڑے دو ٹھماتر ڈالیں گے ہم اس کو پہلے کاٹ لیں گے تو یہاں پہلے آدھرکولیسن کا پیسٹ گولڈن سا ہو چکا ہے فرائی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں مسائلے ڈالیں گے ایک چمچ ہلدی کشمیری لال میرچ ایک چمچ جیرے کا پاورڈر ایک چمچ گرم مسائلہ آدھر چمچ خوشک دنیا کا پاورڈر ایک چمچ لال میرچ کی ٹی وی آدھر چمچ لال میرچ پاورڈر آدھر چمچ کشمیری لال میرچ جاندہ تھی کہ نہیں ہوتی وہ کلر کے لئے لوگ ڈالتے ہیں ہم نے بھی اس میں کلر کے لئے ڈالیے اور اب ہم اس میں ٹوماتر ڈال لیں گے ہم نے دو دانے لیے تھے ہم نے اس کو کٹ لیا ہے بڑے بڑے سائز کے ہم نے دو دانے ٹوماتر لیے تھے اس کو ہم اس میں اچھی طرح گرائیں گے کہ رماتر اچھی طرح گر جائے نمک اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ آپ اپنے اس آپ کے مطابق ڈال سکتے ہیں تو یہاں بڑا ٹوماتر گر لائے اور اب ہم اس میں چکن پاورڈر ڈال دیں گے ہم اس کو فلیور کے لئے اس میں چکن کا فلیور ہو اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں آپ اس میں یہ نہ ڈالیں آپ کا جو کڑی ہے وہ ویسے ہی ٹیسٹی ہوگی جیسے ہم بنائیں گے بغیر چکن پاورڈر کے بھی آپ بنائیں گے تو وہ بھی بہت ہی جسٹ ہوگی تو آپ اس میں چکن پاورڈر ایڈ سکپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں ہم نے اس میں ایک چمچ چکن پاورڈر ڈالائیں اور آپ ہم ٹامٹر کو اچھی طرح گلائیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک کلو دہی ڈی تھی اور آدھا لیٹر ہم نے پانی لی آدھا ہم نے دہی میں آدھا لیٹر پانی ڈال دیا ہے اور ہم نے اس کو اچھی طرح ملس کر دیا ہے اور ہم نے اس کی لیسی بنا لیا ہے اور اب ہم اس میں بیسن ڈالیں گے تین چمچ ہم نے اس میں بیسن ڈال دیا ہے اور اس کو آپ اچھی طرح ملس کر دیں گے اس میں یہ بیسن اچھی طرح ملس ہو جائے وہاں پر ٹامٹر کر دیا ہے اور یہاں پر ہم اس کے لیے لسی بنا رہے ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح ملس کرنا ہے ملس کر ۔ تو یہاں پر ٹامٹر چون گها جو گے ہیں اور آپ ہم عالی اس کے ھوپر لیہām بھی آ چکا ہے جب آپ نے اس اس کےばいڑے لینے آپ کے ٹامٹر چون گیا ہے اور اس کے اوپر ۔ چکن کے پیسی سے اور ہم نے اچھی طرح کوٹ لیا ہے ہم نے اس کو توڑا سا کوٹا ہے زیادہ ہم نے اس کو نہیں کوٹا توڑا سا کیما بنایا ہے ہم نے ایک کپ کیما لیا ہے چکن کا ایک کپ چکن لیا ہے اس کو اپنے پہلے فرائی کرنا ہے اور وہاں پر لسی بن چکی ہے ہم نے اس کو سائیڈ میں رکھ دیا ہے تو یہاں پر پہلا ہم اس کو تینمنٹ کے لیے اچھی طرح فرائی کریں گے کہ اس میں یہ چکن اچھی طرح پک جائے تو یہاں پر تینمنٹ ہو چکے اور چکن بھی اس میں اچھی طرح پک چکا ہے اور جو ہم نے حلدی والی لسی بنائی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے سارا ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم اس طرح مکس کر لیں گے یہ بہت چیسٹی ہوتی ہے ایک ڈال آنے تک ہم اس کو اس طرح میکس کرتے جائیں گے آپ نے اس کو اس طرح نہیں چوڑنا ایک ڈال آنے تک آپ نے اس کو اس طرح میکس کرنا ہے ہلکے ہاتھ سے تو یہاں پر اس میں ایک ڈال آ چکا ہے دس منٹ تک ہم نے اس کو اس طرح لگتا ہلایا ہے اور اس میں ایک ڈال آ چکا ہے ہم نے اس کو تیز آنچ پہ پکایا ہے اور اب ہم اس کو دس منٹ کے لئے اور پکائیں گے اس طرح تیز آنچ پر تب تک ہم اس کے لئے پکوڑے بناتے ہیں تو چلے ہم اس کے لئے پکوڑے بناتے ہیں تو سب سے پہر ہم پکوڑے کے لئے پیسٹ بنائیں گے تو اوئل ہم نے رکھ دیا گرمونے کی لوگ یہاں پر ہم نے پیاس دیا ہے ایک کپ ہم اس میں سالہ ڈال لیں گے اور اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے زیرا ایک چمچ خوشک دنیا کٹیوی ایک چمچ سوری دو چمچ انار دانا ایک چمچ لائل میرچ پاوردر لائل میرچ کٹیوی ایک چمچ لائل میرچ پاوردر ایک چمچ لائل میرچ کٹیوی ایک چمچ لائل میرچ پاوردر لائل میرچ پاوردر جوشک دنیا پاوردر آدھا چمچ نمک ایک چمچ اور ان سب چیزوں کام پہلے مکس کر لیں گے اس طرح اور آب ہم اور آب ہم اس میں آئل ڈالیں گے گرام آئل 3 ڈیبل سپون اور اس کو مکس کر لیں گے اس طرح اور آب ہم اس میں بیسن ڈالیں گے تو سارے ایک کپ ہم نے اس میں بیسن ڈال دیا ہے اور آب ہم اس کو بھی اس میں مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک کپ پانی لیا ہے ہم اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر اس کو مکس کریں گے اگر اور پانی کی ضرورت ہوئی تو ہم اس میں اور پانی بھی ڈالیں گے اور اگر پانی کی ضرورت نہیں ہوئی تو ہم اس میں زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے اور اگر پانی بھی گرم ہو رہا ہے اور ہم نے چولے پہ رکھ دیا ہے ہم نے اس میں سارا ایک کپ پانی ڈال دیا ہے ہم نے اس میں صرف ایک کپ پانی ڈالا ہے ہم نے اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالا اور ہم نے اس طرح بنانا ہے اس طرح بنانا ہے تو چلے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں اور اویل بھی اچھی طرح گرم ہو چکا ہے ہم نے اس کو پہن میں ڈالا ہے اور ہم اس کو ابھی پہن میں پکائیں گے تو اس طرح ہم چمچ کے معنی سے اس طرح ڈالتے جائیں گے پیسٹ کو اور پکوڑے تلتے جائیں گے جیسے ہم پکوڑے تلیں گے سیدھا ہم اس کو کڑی میں ڈالیں گے آپ نے اس کو پلیٹ میں نہیں رکھیں سیدھا اس میں ڈالنا ہے اس سے نکال کر اس میں ڈالنا ہے کیونکہ آپ نے اس کو گرم گرم ڈالنا ہے آپ نے اس کو ٹھنڈا نہیں ڈالنا پہلے ہم اس کو ایک سائٹ سے فرائے کریں گے پھر ہم اس کو بلٹ دیں گے دوسری سائٹ سے فرائے کر لیں گے اور پھر ہم اس کو سیدھا کڑی میں ڈال دیں گے تو اگر آپ نے ابھی تک ہماری شرنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جب اس سے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور یہ آپ نے ضرور گرم ڈالنا ہے آپ کے گھر والے آپ کے تعریفیں کریں گے کہ وہاں کیا آپ نے کیا کڑی بنائی ہے اور بہت ہی ڈسٹی ہے آپ کے بچے آپ کے ہزبینڈ جو بھی ہے اس نے اس نے کیا ہزتے ہیں بہت ہی ڈسٹی میں آپ کو اس طرح ہی تاریخ نہیں کر رہے گی یہ ٹھٹی ہوتے ہیں اس لئے میں آپ کو کہے رہو آپ اس کو ایک بار بنایں آپ خود ہی کہیں گے کہ یہ بہت ہی ڈسٹی ہے میں نے آپ نے سچی بولائے تو یہ بہت ہی ڈسٹی ہوتے ہیں یہ آپ نے ضرور کمیٹ لائے کرنا ہے اور کمینٹ کر کے بتانے کہ آپ کو یہ ویل سی بھی کیسے لے گی پکوڑے ایک سائر سے پھیلتے ہیں دوسری سائیڈ سے پھرائی ہو جائے آپ نے اس کو ایک سائیڈ سے پھرائی کر لینا ہے اچھی طرح پھر آپ نے اس کو پھلٹ دینا ہے کہ دوسری سائیڈ سے پھرائی ہوا گیا ہے پھر ایسی طرح حد اٹھ رہیت سے پھرائی کریں ایک سائیڈ سے پھرائی ہے پھر سائیڈ سے پھرائی ہو چکے اور آپ اس کو چان لیں گے اور اس کو کڑی میں ڈالیں گے ہم چولا بن کر دیں گے اور اس کو ہم نکال دیں گے سیدھا ہم اس کو کڑی میں ڈالیں گے کڑی کا چولا ہم نہیں بن کریں گے اس پاکوڑوں کا چولا ہم بن کریں گے پین کا چولا ہم بن کریں گے تو یہاں پر ہم نے اس میں سارے پکوڑے ڈال دیا اور دس منٹ میں پوری ہو چکے اور اب ہم اس کو پانٹ میڈ اور اس میں پکائیں گے کیونکہ ہم نے اس میں ابھی ابھی پکوڑے ڈالے تو پکوڑے بھی اس میں اچھی طرح پک جائے پکوڑے اچھی طرح پکے لیکن اس کا فلیور اس میں منس ہو جائے یہ اچھی طرح پھول جائے اس میں ہم اس کو پانٹ میڈ کے لئے اور اس میں پکاتے پکوڑوں کو تو چلے پانٹ میڈ کے بعد ملتے ہیں یہاں پر پانٹ میڈ بھی ہو چکے اور یہ ماشاءاللہ چی طرح تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو باول میں نکال دیں گے اور پہلے ہم اس کے لئے تڑکا ہم اس کو باول میں نکال درمت دیں گے تب سے کے لئے ہم اس کے لئے تڑکا تیار کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے دو چمچ آئل لے لیا ہے جس پین میں ہم نے پکوڑوں کو پکایا تھا اسی سے ہم نے تیل کم کر لیا ہے باول میں نکال دیا ہے وہ والا تیل اس کو ہم زائے نہیں کریں گے اس میں بھی ہم کوئی سالنٹ بنا لیں گے تو وہ تیل ہم نے سائیڈ میں کر لیا ہے اور اس سے ہم نے دو چمچ تیل لے لیا ہے اور اب ہم تڑکا بنائیں گے تو چلے آدھا چمچ زیرا تین لال مرچیں آپ نے ڈرائی لال مرچیں لے لیا ہے سوکی لال مرچ تو یہاں پر ہم اس کو اچھی طرح اس میں پرائے کر لیں گے اس طرح ہم اس کو اس میں پرائے کر لیں گے جب یہ اس میں اچھی طرح پرائے ہو جائے تو ہم اس کو کڑی کے اوپر ڈال لیں گے تو اس کو ہم پہلے اس طرح پرائے کریں گے تو یہاں پر یہ پرائے ہو چکے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے ہم اس کو کڑی کے اوپر ڈال لیں گے تو یہاں پر اب ہم اس کے اوپر تڑکا ڈال لیں گے اس طرح آپ نے اس کے اوپر اس طرح ڈال دینا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے بہت ہی اس طریقے سے بناتا ہے یہ آپ نے ضرور کرنا ٹرائے کرنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمنٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ والی ریسیپی کیسے لے گی اللہ حافظ